اسلام علیکم دوستو میں اقبال سہوانی اور اس وقت میں آپ سے مخاطر ہوں فیس بک لائیو پر اور فیس بک لائیو سے پہلے میں نے تجربہ اور ایک کوشش کی تھی جی میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ بیچ میں کھول آ گئی تو ایک تو یہ کہ ان تمام دوستوں کا بھائی جو میرے بھائی کے انتقال پر جن لوگوں نے میرے ساتھ ٹیلی فونکلی پرسنل اور جو دیگر کمیونکیشن کے ذرائع ہیں فیس بک کومنٹس اور آٹس ایپ وغیرہ جن لوگوں نے مجھ سے میرے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا ہمدردی کی ان کے ان سارے حوصلوں سے ہم نے انہیں غم کو بہت ہلکا تو نہیں کہا سکتا لیکن یہ کہ بہرحال ایک احساس ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے موقعوں پر دلاسہ دیتے ہیں تسلیح دیتے ہیں تو میں ان سب کا فردن فردن شکر اللہ حضر کرتا ہوں سب کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس بہت ہی غم کی اندوناک صورتحال میں ہمارے ساتھ اپنا اظہار ایپ جیتی کیا اظہار اظہار ہمدردی کیا اظہار تازیت کیا اور ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو آپ تمام لوگوں کی اس حسنہ حضائی سے اس محبت سے یہ احساس ہوا کہ دنیا میں جو رشتیں ہیں ان کی ایک باہمی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دکھ میں ہوں اور آپ کے احباب آپ کو آپ کے اس دکھ کو کم کرنے میں مددگار ہوں تو بڑی اتفاد ذہن جو ہے تھوڑا سا بڑھتا ہے اور حالات جو ہیں وہ اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوتے اگرچہ ان کی شدت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے سماجی جو رابطے ہیں ہماری جو سماجی نمدگی ہے وہ ہم سب کو ایک دوسرے کے غم اور خوشی کو مارٹنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو ہر ایک ہوسٹ کا بہیخہ کا ان میں ذاتی دوست بھی شامل ہیں ان میں فیس بک کے دوست بھی شامل ہیں ان میں وہ دوست بھی شامل ہیں جن سے براہ راست کبھی رابطہ نہیں ہوا لیکن چونکہ وہ اس سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں ایز ای فرینڈ تو ان سب کی طرف سے جو مجھے تشفی تسلیدی اور میرے اہل خانہ کے لیے صبر کی جو دعا تھی وہ ہم سب کو اس سے بڑی دفعیت میں ہی ہے اور آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بہت ہی دکھ کی جو صرف اس کو بیان کرنا کے لیے ہی مجھے سپیشلی فیس بک کرانا پڑا مگر اس سے پہلے دی فیس میں مجھے یہ گفت کو کرنا ضروری تھی کہ ہم خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے جب ہمارے اردگرد بہت سے محبت کرنے والے چھانے والے دوست سہباب موجود ہوتے ہیں آج آج اگست تھا اور پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارت کے جو مودی سرکار ہے اس نے مخبوضہ کشمیر میں برخصوص تیری نگر کو سیج کر لیا تھا اس کو ہم حاصلہ کر کے وہاں انسین جو ہے کرفیو اور ایک لاک ڈاؤن کے نام پر وہاں کے لوگوں کی جو ہے مومنٹ کو روک دیا تھا اور تمام تر کوششوں کے باوجود تمام تر دنیا بھر کی مضمت کے باوجود تمام انسانی حقوق کے چارٹرز میں لکھے گئے معاملات اور حقائق کے باوجود مودی سرکار نے کشمیریوں کے ساتھ جو ایک سال ظلم تو گزش تک سالہ سال سے ہو رہا ہے لیکن اس مرتبہ اس ظلم کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی کہ جو کشمیر کے اپنی ایک آزاد حیثیت تھی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت تھی ایک اسٹیٹ کی حیثیت تھی جہاں جہاں پلیبی سائٹ ہونا تھا اور پلیبی سائٹ ہونے کے نتیجے میں کشمیریوں کو یہ حق دینا تھا کہ وہ اکستان کے ساتھ اپنا الہاب چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ اور اس کے چارٹر پر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت کے وزیر اپنی اعظم جوائرلال نہروں نے دستخط بھی کیے تھے بلکہ یہ قرارداد ہیں آج بھی اقوام متحدہ میں موجود ہیں لیکن ان پر کبھی کوئی بحث نہیں ہوتی اور کبھی اس کے بارے میں کوئی ایسی کوشش نہیں کی جاتی کہ بھارت کو اس بات پر منبول کیا جائے کہ وہ وہاں پلیبی سائٹ کرائے وہاں حق رائے دہی کا جو عمل ہے اس کو مکمل کر کے کشمیریوں کو یہ رائٹ دے یہ حق دے کہ وہ اپنی خسمت کا فیصلہ کر سکے اس کے برعکس توجہ سال جو مودی حکومت نے کاروائی کی وہ کاروائی دنیا بھر میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی گئی لیکن دنیا بھر میں دیکھنے یا نہ دیکھنے ایسے کشمیریوں کے جو مظالم ان پر ہوئے ہیں اور کشمیریوں کی جو تکالیف ہیں اور کشمیریوں کے جو زندگی کی جو روٹین آف لائف وہ جس طرح سے ڈسٹرب اور تباہ و برباد کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا قابل مضامت عمل ہے اور آج پاکستان میں پچھلے سال بھی جب یہ ہوا تھا اس وقت سے آج تک اکستان میں نصف اس کی مضامت کی جاتی رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عالمی جو ادارے ہیں اس میں اس آواز کو بلند دیا جاتا ہے اور آج بھی اسی طرح کی ایک مومنٹ کی ہے وزیر عزم صاحب نے وہاں آزاد کشمی اسمبلی میں خطاب بھی کیا ہے وزیر عزم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ حارت ایک منگلی میں داخل ہوگی ہے تو بہرحال منگلی میں داخل ہونے کے باوجود بھی ایک سال جو ہے وہ کشمیریوں پر زندگی تنگ کی گئی ہے اور آگے کتنے دن اور مزید اس طرح کی اس رتحال سے دو چھار ہونا پڑے گا اس کا ابھی کوئی وہ نہیں ہے اور ہماری سفارتی کوشش کیا ہے اور کس سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے طور پر یہ سمجھتی ہو کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن ایک عام انسان کی ایسیت سے کام پاکستانی کی ایسیت سے ایک انسانی حقوق کو سمجھنے والے شہری کی حصیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے عملی اقدامات سامنے نہیں آ رہے جن سے کشمیریوں کی داد رسی یا ان کے لیے کوئی امداد ایسی ہو کہ جن سے وہ اس سے اس مصیبت سے نکل پائیں تو اس میں پاکستانی ہر پاکستانی جو ہے وہ بہت پہشان ہے اور ہم بھی آج یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں سے ان کشمیری بھائیوں سے جو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں یا پلواما میں یا بھرامولا میں اور اس طرح کے جو دیگر شہر ہیں اس مقبوضہ وادی کے ان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم مکمل اقدار یقیتی کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مسئلے کو تیزی سے اور جلدی کسی حل کی طرف سب لے جائے جائے تو آج کا دن اس حوالے سے میرے لیے اہم تھا کہ مجھے آنا چاہیے لائیو اور اس پر بھسو کرنی چاہیے کہ کشمیری وں کی اس جد و جہد میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور عالمی برادری کے ضمیر کو اب جارنا چاہیے اور اس جب صرف ان علاقوں میں یا ان ملکوں میں یا ان خطوں میں یا ان قصبوں میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے وہاں عالمی ضمیر کیوں سویا ہوا ہوتا ہے اس کے برقص اگر ایک عام شہری بھی کسی ملک کا کسی ملک میں کسی وجہ سے پکڑا جائے یا گرفتار ہو جائے یا کچھ جرم میں ملویس ہو تو وہاں کی طاقتیں اور سفارتی خوتیں سب جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتی ہیں اسے بچانے کے لیے اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایسی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں جس میں ریمن ڈیویس کی مثال بھی ہے اور آج کل کلبوشن کے لیے بھی بھارتی حکومت جس طرح سے عالمی صدقے پر کوشش کر رہی ہے تو ایک فرق کے لیے جب حکومتیں اتنی کوششیں کرتی ہیں تو جہاں ایک پوری مسلم برادری جو ہے وہ اس شکار ہے تو اس کے لیے مسلم امہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور سماجی سطح پر اور اقتصادی سطح پر ان قوتوں کو کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان قوتوں کا حصلہ شکنی کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ روابط میں کوئی نہ کوئی ایسے شرائط اور ایسی کنڈیشنز رکھنی رکھنی چاہیے کہ جس سے ان کے جو برادر شہری ہیں ان کو کوئی ریلیف مل سکے کشمیر کے اس یوم کشمیر پانچ اگستہ جو ہے اس کو میں اکستانی کی حیثیت سے صرف آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کشمیریوں کے حق میں ایک آواز بلند کریں ایک عالمی پیٹیشن اس طرح کی ہونی چاہیے جس سے کشمیریوں میں بھی یہ احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور عالمی برادری کو بھی یہ احساس ہو کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے اور انسانی حقوق بہال ہونے چاہیے اور وہاں وادی سے باہر کے جو لوگوں کو آباد کاریتوں کی جا رہی ہے اور وہاں کی زمین اور جائدات جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو فروخت کی جا رہی ہیں ان کو روکا جانا چاہیے اور دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے نقشے میں اب کشمیر کو شامل کر لیا گیا ہے تو جب کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر اب پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ ہے پاکستانیوں کو بھی کشمیر میں اسی طرح سے آزاد آنا وہ سارے مواقع ملنے چاہیے جو کشمیری باشندے پاکستان میں حاصل کرتے ہیں یا ان کو ملتے ہیں یا مل رہے ہیں تو یہ اس سے ایک ہم آنگی اور ایک بھائیچارہ اور ایک ایک قوم ہونے کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوگا آپ کا بہت وقت میں نے لیا میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کیونکہ بہت زیادہ بڑی حفظ کو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے میں بھی ابھی اپنے ذاتی صدمے سے دوچار ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ تاریخی موقع ہے اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا تھا انشاءاللہ پھر آئندہ کسی وقت آپ کو اس ملاتات کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا